اور شلیب رو کرتے ہیں اگلی خبر کا جو کی جڑی ہوئی ہے مہا ید سے حماس اجرائل کے بیچ سنگرش ورام ٹوٹنے کے بعد گازہ پٹی میں کم سے کم آپ کو بتاتے چلے کہ 178 لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں حماس اور حجباللہ کے آتنکی بھی شامل ہے اجرائل کا بڑا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے دو سو سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کس طرح سے سیز فائر ہوا اس کے بعد جو بندھک ہے ان کی عدلہ بدلی ہوئی اور اس کے بعد اجرائل صاف طور پر یہ دعویٰ کرتا نظر آیا کہ حماس نے ان لنگن کیا ہے اور ہم بھی جوابی کاروائی کر رہی ہیں وہی امریکہ کے نیورک ٹائمز میں ایک بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اکبار کے مطابق اجرائل کو ایک سال پہلے ہی پتا تھا کہ حماس یہ بڑا حملہ کرنی والا ہے دستاویج جو ایمیل اور انٹریبیو سے پتا چلا ہے کہ اجرائلی ادھکاریوں نے سات اکٹوبر کی آتنگ کی حملے کیلئے حماس کی یدھر یوجنا کا بلو پرنٹ ایک سال پہلے ہی حاصل کر لیا تھا تو یہ جانکاری سامنے مل رہی ہے اور یہ اکبار کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو دستاویج تھے اس کو زری کو وال یہ کوٹ دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نے کہیں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے زینیرز